السلام علیکم دوستو کیا اللہ والے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے جوڈٹا الیکٹرک بائک کا ایک ویڈیو لائے ہیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کا جو بیٹری ہوتا ان کو کیسے چیک کرتے ہیں ایک دوست کا بائک تھا جیسے ہی اس کو ریس دیتے تھے اس کے جو انڈکیشن کی جو لائٹتے اندر دیئے کہ وہ سارے بج جاتے تھے اس بھی رفتار نہیں تھا تو ہم نے اس کے جو بیٹری ان کو کھولا ہے اب ان کو چیک کریں گے آپ کو بتائیں گے کن میں کیا مسئلہ چھو جو دوست ہمارے چینل پر نئے ان سے گزارش ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کمٹ اور دوستو شیئر کریں تاکہ آپ دوستو بھی اس سے فائدہ ہوتا سکیں تو چلیئے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ ہم نے بائک کھولا ہوا ہے یہ اس کے بیٹریز ہیں پانچ بیٹریز ہیں ان کے جن کا سیریز میں کنیکشن ہوا ہے ان کے بیس امپیر بنتے ہیں ساٹھ وولٹ اس کا باکس ہے ہم نے کھول کے سیڈ میں رکھا ہوا ہے اور یہ اس کے بیٹریز ہیں اور ہم ایک اس طرح سے معلوم ہوگا کہ کونس بیٹری کمزور ہے تو اس کو ہم چینج کریں گے انشاءاللہ ہمارا جو بائک ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا اور چیک اس طرح سے کرنا ہے دوستو ان بیٹری کو ہم ایک جگہ لائن میں رکھیں گے اور میٹر اٹھائیں گے ڈیجیٹل جو میٹر ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس کو ڈی سی وولٹ پہ رکھیں گے تو ون بائی ون کے امپیر وولٹ چیک کریں گے تیرہ اشاریہ پینتہالیس وولٹ شو ہو رہے ہیں اس میں تو اگلی بیٹری کو ہم ٹرائی کرتے ہیں تو اس میں تیرہ اشاریہ کچھ وولٹ آ رہے ہیں تو تیسرے والے کو چیک کرتے ہیں تیرہ اشاریہ چوالیس وولٹ آ رہے ہیں اب چوتھے بیٹری کا نمبر ہے تو چوتھے بیٹری میں بھی وہی تیرہ اشاریہ بیالیس وولٹ آ رہے ہیں اور پانچ میں بیٹری کو جیسے ہی ہم اس کو چیک کرتے ہیں نو اشاریہ یعنی انتالیس اور جیسے ہم نے اس کا جو وولٹ چیک کیا تو وولٹ بھی کم تھے اب اس کا جو ڈکن تھا وہ ڈکن بھی ہم نے اس کے کھولا کہ تھوڑا سا اس میں تیزہ اوڈال کے چارج کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان میں تیزہ اوڈال کے چارج کرنے سے تو بہتر یہ ہے اس بیٹری کو چینج کریں تو اسی جو مقدار کا جو بیٹری ہوتا ہے یعنی 20 سمپیر 12 وولٹ تو یہ لگائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ پراپر لگائیں گے وہ کام کر جائے گا تو مزید ایسے معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب لائک اور ویڈیو کو شیئر کریں چکہ اور دوسری سے فائدہ اٹھا سکیں تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت آتے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ